شہانہ انتظامات نے مغل بانچاہوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ایف بی آر بھی حرکت میں آیا مہنگی ترین شادی کی انکوائیری مکمل کر لی نکاح کے لیے مولانا تاریخ جمیل کو دس لاکھ روپے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہن اسلامی ٹیوپ پر پوری دنیا میں مشہور و معروف علی مدین مولانا تاریخ جمیل صاحب پر ایک گنونہ الزام لگا ہے ویسے تو الزامات ان پر پہلے ہی سے لگتے آ رہے ہیں لیکن اپنے اوپر لگے الزام کا مولانا کوئی جواب نہیں دیتے لیکن اس بار معامل سے ہٹ کر مولانا نے اس گھلوں نے الزام کا جواب دیا ہے کیا الزام لگا پھر مولانا نے اس کا کیا جواب دیا ناظرین پوری خبر تفصیل سے بتائیں گے ایسے ہی ناظرین ہندوستان کے ایک مشہور و معروف شائر جو ہمیشہ اپنے بیانات کو لے کر سرخیوں میں رہتے ہی ہیں یعنی منور رانہ نے اتر پردیش کے چیف منشٹر آدیتہ یوگنات کے خلاف ایک احسا بیان دے دیا جو اس وقت بہت زیادہ ویرل ہو رہا ہے ناظرین اکرام آج چودہ رومبر دوہزار بیس برود سنیچر کی اہم ترین خبریں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے برائے کریں ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں تو ناظرین اکرام جب بھی دیوالی کا موقع ہوتا ہے تو ہندوستان کے پرائیم منشٹر جا کر فوجیوں کے ساتھ جو ملک کے لئے لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دیوالی مناتے ہیں تو ہر بار کی طرح اس بار بھی نرندر موڈی جی نے جا کر فوجیوں کے درمیان راجستان کے لونگے میں جا کر فوجیوں کے ساتھ دیوالی منائی جیہاں ناظرین اکرام پی ایم موڈی نے ملک کے جانباز فوجیوں کو نئے خواہشات پیش کرتے ہیں وہ کہاں کہ بھلے آپ برفیلے پہاڑیوں پر رہیں یا پھر ریگستان میں میری دیوالی تو بھئیہ کہ آپ کے درمیان آ کر ہی پوری ہوتی ہے آپ کے چہروں کی رونخ دیکھتا ہوں تو آپ کے چہروں کی خوشیاں دیکھتا ہوں تو مجھے بھی دوگنی خوشی ہوتی ہے اس طرح کا بیان ہندوستان کے پرائیم منشٹر نے دیا ہے دیوالی کے موقع پر ایسے میں ناظرین اکرام پاکستان کے پرائیم منشٹر بھی اپنے ملک میں رہنے والے جو ہندو برادری ہیں ان کو دیوالی کی مبارک بات دی ہے جیہاں ناظرین اکرام پاکستان کے پرائیم منشٹر عمران خان نے آج بروزہ ہفتہ دیوالی کے موقع پر ملک کے شہریوں کو مبارک بات پیش کی عمران خان نے ٹویٹر پر اردو میں لکھا کہ ہمارے تمام ہندو شہریوں کو دیوالی کی مبارک بات دی ہو ہندو آبادی کے لحاظ سے پاکستان ناظرین دنیا کا پانچ فا بڑا ملک سمجھا جاتا ہے ایسے موقع پر عمران خان نے بھی اپنے ملک میں رہنے والے ہندو برادری کو دیوالے کی مبارک بادی دی ہے تو محترم ناظرین یہ تصویر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت بہت زیادہ ویرل ہو رہی ہے دراصل اس تصویر کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں منتقب ہونے جا رہے ہیں جو بیڈن جو صدر منتقب ہو رہے ہیں ان کے بازوں میں ایک شخص کھڑا ہے دراصل یہ شخص کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ جو بیڈن نے ان کو اپنا مشیر منتقب کیا ہے اور خاص بات تو یہ ہے کہ شخص حیدرباد انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلمان بھی ان کا نام احمد بتایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بیڈن نے ایک مسلمان شخص کو اپنا مشیر یعنی مشورہ دینے کے لئے منتقب کیا ہے لیکن کیا حقیقت ہے اس تصویر کی ہم آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے صدر ڈونالڈ رم کو شکست دے کر جو بیڈن امریکہ کے صدر بن گئے ہیں یو ایس اے کے چھیالیس میں صدر بننے کی وہ پوری تیاری کر چکے ہیں دری اصلا ایک ہندوستانی نظات شخص کی تصویر بیڈن اور ان کی اہلیہ جیل بیڈن کے ساتھ سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے کئی لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ تصویر میں دکھائے دینے والا نوجوان احمد خان ہے جس کو بیڈن کا سیاسی مشہیر مقرر کیا گیا ایک نے لکھا کہ بڑی خبر امریکہ کے نئے صدر جو بیڈن ہندوستانی احمد خان کو اپنا سیاسی مشہیر مقرر کر دیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے احمد خان ایک ہندوستانی اور حضبات سے تعلق رکھنے والے شخص ہیں اس کو بغیر امتیاز کیے سیاست کہتے ہیں اس طرح کی جو خبریں چلائے جارہی ہیں تو تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے ہاں بلکل یہ تو ہے کہ وہ بازو کھڑے ہیں ویسخ جو بیڈن کے احمد خان ہی ہیں لیکن ان کو اس طرح سے مشہیر بنائے جانے کی خبر بلکل فیک ہے اس طرح کی خبر نہیں ہے مہارشتہ سے ایک بڑی اچھی اور پیاری زبردست خبر کھل کر آ رہی ہے وزیر اعلیٰ مہارشتہ نے مسجد اور مندر اور دیگر مذہبی مقامات کو کھولنے کی اجادت دے دی ہے جیہا ناظرین سی ایم ادعو تھاکرے نے سولہ نومبر بروز سنوار سے تمام مذہبی مقامات کو کھولنے اور اس میں عبادت کرنے کی اجادت دی ہے واضح ہے کہ کرونا ویرس کو لے کر پہلے لاکڈاؤن سے ہی یہاں مذہبی مقامات کو سختی سے بند کروا دیا گیا تھا اسی دوران خلاف عرضی کی صورت میں کئی مذہبی مقامات میں کیس بھی درج کر دیا گیا انہیں سل بھی کر دیا گیا تھا وزیر اعلیٰ ادعو تھاکرے کی اجادت کے بعد ایک لمبے عرصے سے بند عبادت خانوں میں سنوار سے چہل پہل نظر آ سکتی ہے بلہا ناظرین مہارشتہ سے ایک بڑی اچھی خبر کھل کر سامنے آئیے کہ اللہ کے گھر کو وہاں پر کھول دیا جائے گا اب بات کرتے ہیں ناظرین اکرام منور رانہ جو ہمیشہ اپنے بیانات کو لے کر سرقیوں میں رہتے ہی ہیں اب انہوں نے اتر پردیس کے چیف منسٹر ماننی عدتہ یوگنات کے خلاف بیان دے دیا ہے مشہور شاعر منور رانہ نے وزیر اعلیٰ یوگی عدتنات کو نشانہ بنایا ناظرین منور رانہ نے کہا کہ اگر ہم کچھ بھی کہتے ہیں تو ہمیں ایوارڈ واپسی گینگ بتایا جاتا ہے ٹکرے ٹکرے گینگ کہا جاتا ہے فرانس کے خلاف ناظرین ابھی حال ہی میں جو بیان منور رانہ نہ دیا تھا تو ہندو تھوہ اندبھکت آر اس اس کے ماننے والے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ فرانس کے خلاف انہوں نے بیان دیا اس لئے ان کو جو اگر ہندوستانی حکومت کی جانب سے دیے گئے منور رانہ کو وہ اگر واپس دے لیں اس کو لے کر منور رانہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جہاں لوگ گائے کے لئے کسی شخص کو مار دیتے ہیں تو بھائی وہ کسی گینگ کس گینگ کے ہیں آپ آئے تو آپ نے گوش بند کروا دیا اور اس سے متعلق کام کرنے والے دو سے ڈھائی لاک افراد بے روزگار ہو گئے پھر وہ لوگ چوری کریں گے جرم کریں گے پولیس کاروائی کرے گی پوچھے گی کہ کیا نام ہے پتہ چلے گا خمر الدین وغیرہ نام ہے مسلمانوں کے تو اس کے بعد ان پر کاروائی کرے گی مختار انساری کے نام پر دو ڈھائی ہزار افراد کو بے کر کر دیا منور رانہ نے کہا کہ میری بات کو سمجھنے کے لئے انٹر تک پڑا ہونا چاہیے تو ناظرین اکرام منور رانہ کہتے ہیں کہ تمہارے جسے اندبکت گوبر بھکتوں کو میری بات سمجھ نہیں آسکتی تمہیں انٹر تک پہلے پڑنا چاہیے تاکہ تم میری بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکو یہاں پر کیسے کیسے کاروائی ہو رہی ہے یوگی جی مختار انساری کے نام پر دو ڈھائی ہزار لوگوں کو بے کر دیا یوگی جی نے خود کے مقدمات کو ختم کر دیا بتائیں ہسپتال توڑ دیا ہسپتال غریبوں کا ہوتا ہے بیماروں کو ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو ہسپتال کو ٹیک آور کر سکتے ہیں اگر کوئی بتا دے کہ منور رانہ کی زمین رائے بھریلی میں ہے تو یوگی اگلے پندرہ دن میں وہاں بلوزر چلوا دیں گے اسی دورہ ناظرین منور رانہ نے کہا کہ میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ دروازہ بند رکھیں عدلیہ ایسی بن چکی ہے کہ جس سخت نے جج کو مرنے پر مجبور کر دیا اسے عدالت سے فوری زمانت مل جاتی ہے تو ناظرین اکرام منور رانہ نے دیا ہے اس طرح سے بیان اب ناظرین بات کرتے ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب کے متعلق جیسا کہ ناظرین آپ کو تو معلوم ہی ہوگا پوری دنیا میں مولانا تاریخ جمیل صاحب کو جانا پہچانا جاتا ہے لوگ ان کے بیانات سنتے ہیں اور اللہ کے فضل کرم سے کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیانات کو سن کر اپنی زندگی کو بدلنے اور توبہ کرنے کی توفیق ادا فرمائی ایسے لوگوں کے حاسدین تو ہوتی ہیں ناظرین مولانا تاریخ جمیل صاحب کی کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے اور آپ کو اختلاف ہونا بھی چاہیے ہر بات ہر شخص کی پسند آئے یہ ناممکن ہے لیکن اختلاف الگ ہے لیکن کسی پر الزام لگانا یہ بالکل گھٹیا چیز ہے ایسے میں مولانا تاریخ جمیل صاحب نے حال ہی میں ایک ایسے مالدار شخص کے لڑکے یا لڑکی کا نکاح پڑھانے گئے تھے وہاں پر الزام لگا گیا کہ مولانا نے دس لاکھ روپیے ان سے مانگ کر لیے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں مولانا ٹویٹ کر کے آج لکھتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے تبلیغ دین کے لئے پچھلے پہلیس برس سے چھ بر عظموں میں پھیرا ہوں ایک طویل مدت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گیت امت کو سنا رہا ہوں ہماری ترقی میں رکاوٹ ہماری اخلاقی پستی ہے نکاح پڑھانے پر پیسے لینے کا بہتان لگانے والوں کی خدمت میں گزارش ہے تبلیغ دین کے اس طویل سفر میں اللہ کی توفیق سے لاکھوں بچیوں اور بچوں کا نکاح اللہ کی رضا کے خاطر پڑھایا ہے شیخ محمود صاحب سے میری دیرینہ دوستی ہے ان کی دعوت پر بیٹی کا نکاح پڑھانے پر کیسے پیسے لے سکتا ہوں اللہ ہم سب کو بدگمانے اور الزام تراشی سے محفوظ رکھیں ہیشٹیک تاریخ جمیل تو ناظرین اکرام اس طرح کا ٹویٹ کر کے مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اپنے اوپر لگے الزامات کا جواب دیتے ہیں وہ کہاں کہ میں کیسے اس طرح سے نکاح پڑھا کر رقم مانگ سکتا ہوں ناظرین میں بتا دوں کہ جو شادی میں مولانا گئے تھے وہاں پر بتا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سب سے مہنگی شادی تھی اور اس شادی پر مولانا نکاح پڑھانے گئے تھے تو مولانا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں آپ اس طرح کی لوگوں کے شادیاں نکاح پڑھانے کے لئے جاتے ہیں تو مولانا تاریخ جمیل صاحب کا تو یہی کام ہے کہ جو لوگ دین سے دور ہیں مولانا ان کو قریب کرنے کے لئے ان سے دین سے محبت ان کے اندر پیدا کرنے کے لئے اس طرح مولانا تاریخ جمیل صاحب کام کرتے ہیں برحال ناظرین مولانا تاریخ جمیل صاحب پر جو الزام لگا اور مولانا نے جو جواب دیا اس پر آپ کیا رہے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں ایسے ہی ناظرین اکرام آج کی جو اہم ترین خبریں تھیں ان کے متعلق آپ کی کیا رہے ہیں منورانہ نے جو اتر پردیش کے چیف منشٹر کے خلاف بیان دیا پوری خبروں کو سن کر آپ کی کیا رہے ہیں وہ ضرور کمنٹ کریں ناظرین میڈیو کو لائک کریں زیادہ سا اس کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب فرما کر بل ایک آن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں جزاک اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ